موسیقی سلامی دی وزیر اعظم نے مختلف چینی کمپنیوں کے وفوت سے ملاقاتیں کی چینی کمپنیوں کے تبانائی کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار کیا وزیر اعظم عمران خان اہم ترین دورے پر چین پہنچ گئے چینی ثقافت کے وزیر نے استقبال کیا مسلح فاج کے دستے نے سلامی دی بیچنگ میں عمران خان نے چیئرمنٹ چائنہ گزوبہ گروپ سی ای او لانگ مارش ٹائر کمپنی اور چیئرمنٹ اورینٹ ہولڈنگز گروپ لیمٹیٹ سے الگ الگ ملاقاتیں کی وزیر ریلوے وزیر منصوبہ بندی چیئرمنٹ سرمایہ کاری بورٹ سمیت دیگر وزرہ بھی موجود تھے چینی کمپنیوں نے تبانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی عمران خان چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر آزم لی کی کیانگ جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا پیپلز لیبریشن آرمی کے کمانڈر اور وائز چیئرمنٹ ملٹری کمیشن سے ملاقاتیں کریں گے اس دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر آزم چینی کے عادت کو سی پیک بنصوبوں پر عمل درامت سے آگہ کریں گے آرمی چیف بھی ملاقاتوں میں وزیر آزم کے حمرہ ہوں گے اور آقومتان صدر مملکت نے سی پیک آتھارٹی کے قیام کے آرڈننس پر دستخط کر دیئے ہیں آتھارٹی پاکستان اور چین کے درمیان مزید شعبوں میں تعاون کا تعاون کرے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان خان عثمان خان بتائیے گا وزیر آزم عمران خان آتھارٹی کے چیئرمن ہوں گے آجبل کو یہ سی پیک آتھارٹی دستخط کر دیئے کان پر مستمیل ہوگی وزیر آزم عمران خان آتھارٹی کے چیئرمن اکنٹ ڈیریکٹر اور عمران کی تائناتی کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان مختلف جوہوں میں تعاون کا سائن کرے گی چونکہ سینٹ کو کمیسل میں سے ایک گلاس نہیں ہو رہے تھے اس کیا پوری طور پر آڈینس آنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کا پلاک بورے پاکستان میں ہوگا اور بنیائے طور پر جو آتھارٹی کا چیپ ایک دکھل ہوگا وہ بیس پینیسر فرقان دکھل ہوگا اور آتھارٹی کا دکھل اسلام آباد میں چائن کیا جائے گا آتھارٹی پاکستان اور سین کے مدیان مختلف دولوں میں صاحب ان کا قائم کرے گی جوائنڈ کوپریشن کمیٹی اور جوائنڈ پرٹی کمیٹی کے درمیان منصور راپتے کرتار عطا کیا جائے گا اور ساتھ سال آتھارٹی سیپ ایک منصوروں کے حوالے سے سوپ اور مضافتوں کے درمیان راپتہ کاری کرے گی اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ جو آتھارٹی کے خریدرکان کے منصوری سے ہوگا اور سیپ ایک منصوروں سے مستقید ہونے والا کوئی بھی آتھارٹی کا حصہ نہیں ہوگا اور سیپ ایک آتھارٹی پاکستان اور سین کے مدیان وفائمتی آداشتوں کے مطابق کام کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان حکومت نے مالی سال کے پہلے دو ماہ میں ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر کا کرز لیا موجودہ مالی سال کے دوران تیرہ ارب ڈالر کرز لینے کا منصور ہے شکیل احمد کرزوں کی تفصیلات بتائیے گا دیکھیں جولائیت آگست ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر لیا گیا ہے کرزہ اور ورلڈ بینک اور ایڈی بی سمیت جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے ایک ارب تیس کروڑ ڈالر اور اسی طرح انٹرنیشنل جو کمرشل بینکس ہیں ان سے بتیس کروڑ ڈالر کرز لیا گیا ہے اس فسکل ائر کے جو بجٹ تھا اس میں بھی اننونس کیا گیا تھا کہ تیرہ ارب ڈالر کا پلان ہے اس سال عالمی داروں سے کرز لینے کا مختلف ممالک سے جس میں چین سمیت کئی دیگر ممالک بھی شامل ہیں تو دو ماہ کے عدد دشمار جاری کر دیا گیا ہے بلاول بھٹو کی عجب سیاست فضل الرحمان کی حمایت بھی کی اور مخالفت بھی کر دی پیپلز پارٹی چیرمن کہتے ہیں وعدے پر عمل کا وقت آ گیا مولانا کو کنٹینر اور کھانا دینا ہوگا تو دوسری ہی ساس میں یہ بھی کہہ گئے کہ پیپلز پارٹی دھرنوں کے ذریعے حکومتوں کے خاتمے کی مخالف ہے حکومت ہمیں مولانا کی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرے خان صاحب نے پہلے دن تے کہا تھا آپ سب نے نہیں سنا چیت چیت کے کہہ رہا تھا کہ کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی بیجوں گا دھرنہ کے لیے آئے تو اب کیا ہے اترازات ہے مولانا فضل الرحمان کی دھرنہ کے لیے کھانا بھی بیجنا چھ رہیے کھانا بھی بیجنا چھ رہیے اگر نہیں بیجے گا تو جیسے ہمیں پتا تھا وہ جھوٹا جو ہے سلیکٹیڈ کو گھر بیجنا پڑے گا عوامی حکومت بنانا پڑے گا کھان کا بھی مطالبتہ کے بیگ اس کھول ایک سال گزرا کس چیز سے ڈٹتے ہیں سلیکٹیڈ لوگ الیکشن سے ڈٹتے ہیں حکومت نہیں بچے گا اب مولانا صاحب نے اپنا آزادی مارچ کا تو اعلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈی آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہم مولانا فضل رحمان صاحب کی طرح ایکسٹریم پوزیشنز لے جمہوریت پسندوں بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بھی اسلام آباد میں بھی اس سال ختم ہونے تک عمران کو گھر جانا اور اب آپ کو بتائیں اسلام آباد کے علاقے سیکٹر ایف 15 میں لٹیرے کے رائے پر مکان لینے کے بہانے آئے اور صفایہ کر گئے پولس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی تحقیقات سے متعلق بتانے سے بھی انکار کر دیا ایک کمرے میں بیٹے کو بند کر دیا اندر جا کے پھر میرے ہاتھ پاؤں بان دیئے ادر بیٹے کے ہاتھ پاؤں بان دیئے پھر یہ لیڈیز کے پاس آئے کہ لے کہ بتائیں آپ لوگ کمرے میں کہ ہم چیزیں کہاں ہیں کہاں رکھی ہیں آپ نے اسے اس کے ہاتھ میں چوڑی ہیں تھی وہ اتر والی زلف بخاری سوگ میڈیا سے گفتوں کر رہے ہیں آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا کہتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس کے ٹارچر سیل اسلام آباد نے کسی جگہ بھی نہیں منتور دیکھیں ابھی ہم کس حدیث میں آگئے ہیں ٹارچر سیل کسی میں بھی نہیں ہوں گے اور اگر ٹارچر سیل ہوئے ڈینٹی فائی ہو گئے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی ہیں دیکھیں بائیس کروڑ عمام ہیں آپ یہ دیکھا کریں کرائم تو ہونا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کرے کرائم نہ ہو ایسی سوسائٹی ہم بن جائے لیکن جب کرائم ہوتا ہے اس کے بعد ریکشن دیکھیں تیٹ ویل ٹیل یو کہ کیسی ارگنائزیشن ہے اگر ریکشن ٹھیک نہیں ہے تو ضرور پکڑیں اگر ریکشن ٹھیک ہے تو پھر سر شابش دیں اور شابش دیں گے تو تب ہی امبرومنٹ ہوگی اچھا کام کریں تو شابش دیں گے جاتے جاتے مولانا کے لیے کوئی پیغام دے جائیں مولانا سلام میرا دے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ اور ظلف بخاری میڈیا سے گفتو کر رہے تھے صحافی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ مولانا کو میرا سلام دیجئے گا تو دنیا کی نمبر ون ٹیم پہلی اپنی ہی سرزمین پر آٹھ بھی نمبر کی ٹیم سے سیریز ہار گئی بالنگ چلینا بیٹنگ کومی ٹیم ایک سو تیرا سی رنز کے تاقب میں بری طرح فیل ہو گئی شرولنکا نے دوسرے ٹی ٹوینٹی کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی عمر اکمل اور احمد شہزاد نے چیف سیلیکٹر کا دیا ہوا چانس پھر گوا دیا عمر اکمل مسلسل دوسری مرتبہ انڈے پر آوچ ہوئے عمر شہزاد بھی واپسی پر ناکامی کی تصویر بنے رہے مزید رہیے باق خبر بگر سپیک کے بعد سمہ کے ساتھ رہیے ویلکم بیک کومی ٹرگٹ ٹیم کے دورے آسٹریلیا کے لیے سیلیکٹرز کی مشاورت شروع ہو گئی فواد عالم محمد موسیٰ اور حارس روف کی ٹیم میں شمولیت کا امکان ہے سیلیکٹرز کی رہا ان میں فواد عالم کا نام سرپرز ہے کہ انہیں دوبارہ سے کنکیڈر کیا جا رہا ہے کہ فیسٹی میں انہیں شامل کر لیا جائے تو اس کے علاوہ سرپراز احمد کی کفتانی کا فیصلہ بھی سیلیکٹرز کریں گے اور اس کے بعد اپنی ریکمینڈیشن جو ہے وہ سیئرمنٹ ٹرگٹ بورڈ کو بھی جوا دیں گے اس کے علاوہ محمد موسیٰ اور حارس روف ہیں یہ دو نوجوان ہیں جن کو کنکیڈر کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اوکیلیا کے دورے میں لے کے جائے جائے اور ہم منظور عابض علی اور شان اس کے علاوہ جو ہے وہ سمیہ اسلم کی پرپارمز پر بھی ہیڈ کوچ فیضوالہ کی نظر ہے اور انہوں نے اس پر بات چکی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شویب اور اب آپ کو بتائیں اسلام آباد والے بھی کچھرہ اٹھانے کی فیس دیں گے گھروں سے چار سو روپے سے چار ہزار روپے مہانہ ٹیکٹ لیا جائے گا مزید جاتے ہیں عرم خان سے عرم خان بتائی گا یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کیلئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے میٹرو پولٹین کارپوریشن جانت سے سرکاری گھروں پر پین سو سے ایک ہزار روپے تک مہانہ سفائی ٹیکٹ جس کے پرائیوٹ گھروں پر چار سو سے چار ہزار روپے تک ٹیکٹ بسید کیا جائے گا مختلف جو مراقب ہیں بلو ایریا کی جو امارتوں پر چار سے پانچ روپے فی مربع فٹ تک ٹیکٹ آئیت کیا گیا ہے جوکہ شہری اور دہی علاقوں کی جو سرکاری امارتیں ہیں ان پر دو روپے فی مربع فٹ جو ہے وہ ٹیکٹ آئیت کیا گیا ہے اس کے علاوہ پیٹرل پامز ہوتیلز چاری ہولز اور انڈسٹریل ایریا پر بھی صفائی ٹیکس جو ہے اس کا ناپاس کیا گیا ہے اور میٹرپلٹر کارپوریشن نے سلامباد میں صفائی کی جو صورتحالت کو بہتر بنانے کے لئے یہ اقدام کیا ہے جی یہ اقدام کیا گیا ہے عرم خان بہت شکریہ آپ کا خسارے کا شکار پی آئی انتظامیہ کے کارنامے کی کہانی آڈیٹر جنرل نے کھول دی کومی ایرلائن کے باکمال لوگوں نے تین سال میں دس کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا کھانا ضائع کر دیا عرم خان کی ریپورٹ کام کی نہ کاج کی خسارے کی شکار پومی ایرلائن نکلی دشمنہ ناج کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے پی آئی کے ہنڈیا بی چورائے پر پھوڑ دی آڈیٹ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پی آئی انتظامیہ نے تین سال میں دس کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا کھانا ضائع کر دیا ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیرہ سے پندرہ کے دوران پچپن لاکھ اٹھاون ہزار دو ست چوراسی مسافروں نے سفر کیا لیکن پی آئی اے کی ہوای انتظامیہ نے ساٹھ لاکھ بہتر ہزار مسافروں کا کھانا بنوایا پانچ لاکھ چودہ ہزار سے زائد مسافروں کے لیے اضافی کھانے کی تیاری پر قومی ایلائن کو دس کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا جو پی آئی اے انتظامیہ کی ناکس پلائننگ کم مبولتا ثبوت ہے اشرف خان سما کراچی مالی بہران تین سو سے زیادہ یوٹیلٹی سٹورز نگل گیا حکومت سے بیل آؤٹ پیکچ نام ملنے پر مزید دو سو سٹورز بھی جلد بند کرنے کی تیاری کر لی گئی یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ نے بین ازیل انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز پر نظر جمالی مستحقین کو نقدی کے بجائے راشن دینے کی پیشکش کر دی شکیل احمد کے ریپورٹ معاشی دلدل میں دھن سے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے مزید برے دن شروع ہو گئے ملک بھر کے چار ہزار نو سو سٹورز میں سے تین سو بند کر دیے گئے پنجاب اور خیبر پکت انخواہ زیادہ متاثر مزید دو سو سٹورز بھی جلد بند کرنے کی تیاری بہران زدہ یوٹیلٹی سٹورز کے حکام کہتے ہیں چودہ ہزار ملاجمین میں سے سات ہزار مستقل چار ہزار کونٹریکٹ اور تین ہزار ڈیلی ویجرز ہیں جن کی تنخواہوں کا ہی مہانہ خرچہ بہتر کروڑ روپے ہے اس پر ادارہ آٹھ ارب روپے کا مقروض ہے کام رمضان پیکج کے لیے ملنے والے پونے دو ارب روپے سے چلایا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی بیل اوٹ پیکج ملنے کی توقع بھی نہیں حکومت نے مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا تو ادارہ نے بقا کی جنگ لڑنے کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز پر ہاتھ ڈالنے کی ٹھان لی مستحقین کو بی آئی ایس پی سے کیش دیے جانے کے بجائے یوٹلڈی سٹوز سے راشن دینے کی تجویز پیش کر دی جسے منظوری کے لیے ایسی سی جلاس میں پیش کرنے پر وزارت سنت و پیداوار نے غور بھی شروع کر دیا شکیل احمد سامان اسلام آباد ملتان میں اسموک کے پیش نظر ایٹو کے بھٹوں کو بند کرنے کے حکامات جاری کر دیا گئے دہاری پر کام کرنے والے مزدور پریشان ہیں راشد حمید کی ریپورٹ ملتان میں اسموک کا خطرہ محکمہ محلیار نے پندرہ اکتوبر سے انٹو کے بھٹوں کو تین ماہ کے لیے بند کرنے کے حکامات جاری کر دیئے بھٹوں پر کام کرنے والے دہاری دار مزدوروں کو فکر لاحق ہو گئی اب گھر کا چولہ کیسے چلے گا زلہ بھر میں پانچ سو بیس انٹوں کے بھٹے ہیں جس کے بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے مالکان بھی کام کی بندش کا سوچ کر پریشان ہیں تین ماہ کے لیے ہم یہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ دوبارہ ہم بٹھے چلانے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے کیونکہ ہم مزدور کو کہاں بھگائیں گے اسموک سے بچاؤں کی مہم اپنی جگہ لیکن دیہاری دار مزدور روزگار چھن جانے کے خوف کا شکار ہیں کیمرمین ادنان سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان براہ کو بتائیں ڈاکٹر دیپک کمار کو جالی پولس مقابلے میں زخمی کرنے کے کیس کی بات کریں گے ڈی آئی جی لڑکانہ ارفان بلوچ عدالت کے باہر مسالحہت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں عدالت نے فریکین کو مسالحہت کرنے کے لیے جمعیرات تک کی محلت دے دی ہے آپ کو بتائیں ڈاکٹر دیپک کمار کو جالی پولس مقابلے میں زخمی کرنے کا کیس ہے یہ ڈی آئی جی لڑکانہ ارفان بلوچ عدالت کے باہر مسالحہت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں عدالت نے فریکین کو مسالحہت کرنے کے لیے جمعیرات تک کی محلت دے دی ہے کیسی آئر کے قیمت پر ایمل ون نہیں بنانے دیں گے وزیراعالہ سندھ نے وزیراعظم کے دورہ چین میں کیسی آئر کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ کر دیا سنجس سادوانی کی رپورٹ مجھے کیوں نہ بتایا سندھ اسیمبلی کے جلاس میں وڈے سائیں غصے میں آگئے کیسی آئر کے کاسٹ پر ایمل ون کو ادھر سے گزرنے ہم نہیں دیں گے ریزولیوشن اگر کسی نے سپورٹ کرنی ہے کرے نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پتا ہے کیسی آئر کی قیمت پر ایمل ون بنانے کی مخالفت میں قرارداد منظور کر لی سما سے گفتگو میں وزیراعالہ سندھ نے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم کو چار خط لکھے لیکن جواب نہ ملا میں تقریباً ایک درجن کے قریب خط لکھ چکا ہوں وزیراعالہ سندھ مطالبہ کیا کہ وزیراعظم دورہ چین میں کراچی سرکر اور ریلوے کا معاملہ اٹھائیں کیمرمین راشید اشرت کے ساتھ سنجی ساتوانی سامہ کراچی خبر کا سلسلہ جاری ہے بھی شامل کریں گے آپ رہیے ہمارے ساتھ تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے شام کے سرحدی علاقوں سے امریکی فاؤس نکل گئی ترک فاؤسی دستوں کے کردوں کے خلاف آپریشن کی پیش قدمی جاری ہے امریکی سادہ جوناللڈ ٹرام نے دھنکی دے دی کیا اگر ترکی نے شام میں حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو اس کی میشہ تباہ کر دیں گے مولانا فضل رحمان کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے لیگل نوٹس مولانا فضل رحمان کے مدرسے کے پتے پر بھیجوائے گیا ہے مزید جانتے ہیں ابباس شبیر سے ابباس شبیر بتائے گا اس سوالے سے دیکھیں گزشتہ روز بابا رحمان سے مفاقی وزیر علی امین گھڑا پور اور معامل خضوصی استخدار زورانی نے ملاقات کی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مولانا فضل رحمان بابا رحمان کی مشاورت سے افتخار دورانی اور علی امین گھڑا پور نے فضل رحمان کے مدرسے کے پتے پر ایک لیگل نوٹس بجوایا ہے جو کہ چوبیس دنٹے میں موصول ہوا ہے یہ اس نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ اس چیز کا جواب دیا جائے کہ یہ دھرنا کیوں جائز ہے مولانا قانونی نوٹس کا جواب دینے کی تیاری کریں علی امین گھڑا پور کی طرح سے کہا گیا ہے کہ وقت پر نوٹس محصول نہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ پاکستان پوسٹ کی طرف سے یہ نوٹس ان کے رہائشی پتے جو کہ ان کا ہاؤس اڈریس ہے اس پر یہ نوٹس بجواہ دیا گیا ہے اور یہ قانونی نوٹس ہے جو کہ بابا روان کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے مولانا قانونی نوٹس کا جواب دینے کی اب تیاری کریں ٹھیک ہے با شبیر بہت شکریہ آپ کا کوئیٹا میں تعمیراتی کام کی کمی کے باعث مزدور بے روزگار ہونے لگے رہی صحیح کمر مہنگائی نے توڑ دی محمد عاطف ریپورٹ کریں گے دن بھر تپتی دھوپ میں کوئیٹا کے باچہ خان چوک پر بیٹھے یہ مزدور دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے کسی وسیلے کے منتظر ہیں موسم سرما کی آمد سے قبل جیسے ہی شہر میں تعمیراتی کام کی بندش شروع ہو جائے تو ان مزدوروں کے لیے روزگار کے مواقع کام پڑ جاتے ہیں کام نہ ملنے پر مزدوروں کو شام مایوس ہو کر گھر لوٹنا پڑتا ہے یہ حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہم نیچے غریب لوگ ہیں ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں کسی کو رہی صحیح کسر مہنگائی نے پوری کر دی مزدور کہتے ہیں کہ اب تو دو وقت کا گزارہ بھی مشکل ہو گیا ہے صبح سے بہتے شام تک ہم لوگ اچھا کے پیسہ بھی نہیں ہے کہ چھائے پیوے مزدوروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکمران اعلانات کی وجہ ان کی معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں کیمرمن شہزاد انور کے ساتھ محمد عاطف سماک کوئیٹا کراچی کو سپورٹ سٹی بنانے کا منصوبہ اور نیا ٹیلنس سامنے لانے کے لیے کئی ڈی اے نے چھ ٹیس کپتانوں سمیت چھالیس کھلاریوں کو گراؤنڈز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق کپتان وسیم اکرم کو گلشن اقبال شاہدہ فریدی کو المنصورہ سرفراز احمد کو سنٹرل میں گراؤنڈ دیا جائے گا مہین خان کو ساؤت یونس خان کو ایسٹ میں گراؤنڈ دیا جائیں گے سابق چیف سیلیکٹر اقبال قاسم توصیف احمد جلال الدین شوئیب محمد سمیت علمپین سمی اللہ اسلاح الدین حسن سردار کو بھی گراؤنڈز الارٹ کیا جائیں گے دی جی کیڈیا کا کہنا ہے کہ تمام ٹرکٹرز کو گراؤنڈ کے دورے کروای دیے گئے ہیں اینڈ ہماری ہے اور وہ ہماری رہے گی لیکن جو سارے جو کانسٹرکشن وغیرہ ہوگی یا جو بھی تعمیرات ہیں اس کا اخراجات ان کے ہمارے جو ہے لیجنڈ وغیرہ جو فور کریں ہم چاہ رہے ہیں ہمارے قومی کھلاڑی ان کو اون کریں ہم لوگوں نے کافی جو ہماری لیجنڈ سے ان کو وزیڈ بھی کروایا ہے جس میں یونس خان ہے سرفراز احمد ہیں وسیم اکرم ہیں جعوید میداد ہے وہ لوگ سب اون کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ایکنویز بنیں کیونکہ دیکھیں ایکنویز بنیں گی تو اس سے ہمارے نئے نئے کھلاڑی پیدا ہوں گے تو کوئیٹا کا گیارہ سالہ قبلائے خان چند سیکنڈ میں ریوبک کیوبز حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے قبلائے خان ریوبک کیوبز حل کرنے کا عالمی ریکارڈ پاکستان کے نام کرنے پر پر امید ہے آسم خان کی ریپور مختلف رنگوں کی ریوبک کیوبز کو حل کرنا زہانت کی آزمائش ہے کوئیٹا کے قبلائے خان نے ڈیٹھ سال قبر ریوبک کیوبز سے دوستی کی تو یہ دوستی جنون کی شکل اختیار کر گئی تمام دن ریوبک کیوبز کو اپنی انگلیوں پر گماتے ہوئے قبلائے خان اب اس پزل کو آٹھ سے دس سیکنڈ میں حل کر لیتا ہے مجھے ریوبک کیوبز سال کرنے میں بہت پسند آتے ہیں وال ریکارڈ تو 3.47 ہے لیکن میں آٹھ سے دس سیکنڈ سال کرتا ہوں میں ار دن زیادہ کوشش کرتا تھا کہ میں وال ریکارڈ عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کیلئے قبلائے خان کم سے کم وقت میں کیوبز حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے اس کھیل کو سیکھنے والا قبلائے اب دوسروں کو بھی پزل حل کرنے کے گربت آتا ہے چینی کھلاری نے تین اشاریہ چار سات سیکنڈ میں روکس کیوبز کو سال کرنے کا عالمی ریکارڈ بنا رکھا ہے قبلائے خان اس ریکارڈ کو پاکستان کے نام کرنا چاہتے ہیں کیمرامین جنید اکٹر کے ساتھ آسیم خان ساما کوٹا پھل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ساما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما